بسم اللہ الرحمن الرحیم گلوبل اسلامیک ٹی وی کے ناظرین اکرام السلام علیکم ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خیر و آفیت کے ساتھ رکھے اور صحت و تدرستی کی نعمت عطا فرمائے ناظرین اکرام ترق قوم ایک قدیم قوم ہے جو بستی ایشیا اور ترکی میں آباد ہے یہ لوگ ترک زبان اور اس کی قریبی زبانیں بولتے ہیں آج کل ان کی زیادہ تر آبادی ترکی، ازباقستان اور کرغستان میں رہتی ہے قازقستان کی کچھ آبادی ترکیوں نسل ہے ترکی کی سرحدیں دنیا کے آٹھ ممالک سے ملتی ہیں جن میں بلغاریا، یونان، گرجستان، آرمینہ، ایران اور آزربائیجان شامل ہیں ترکی کے 81 صوبے ہیں اور دارالحکومت انکرا ہے لیکن تاریخی دارالحکومت استمبول بدستور ملک کا مالیاتی، اقتصادی اور ثقافتی مرکز ہے ناظرین اکرام ترکی کی پاکستان کے ساتھ تاریخی اور درینا مضبوط دوستی ہے ہماری دعا ہے یہ دوستی قائم دائم رہے آپ لوگوں کی طلاق لیے ارض ہے کہ ترکی نے پہلی جنگ عظیم کے موقع پر یورپ سے سو سالہ معایدہ کیا تھا وہ معایدہ دو ہزار بائیس میں ختم ہونے جا رہا ہے لیکن بات اتنی سادہ نہیں ہے کہ دو ہزار بائیس کو معایدہ ختم ہو رہا ہے اس معایدہ کے خاتمے کے لیے چند گڑی شرائط ہیں جن کا ہم آج آہاتہ کرنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام اس وقت ترکی یورپی ممالک کے لیے ایشیا اور خلیجی ریاستوں میں بندرگاہ کے طور پر کٹڈار ادا کر رہا ہے اس وقت ترکی یورپ سے معایدے میں ہے اور یورپ سے ایک روپے کی کمائی نہیں کر رہا یورپی ممالک کو سو سالہ معایدے کے تحت ٹیکس سے ریایت حاصل ہے یورپی ممالک اس وقت ترکی کی بندرگاہ کو مفت استعمال کر رہے ہیں دو ہزار بائیس میں جب معایدہ ختم ہوگا تو ترکی اپنی بندرگاہ کے استعمال پر یورپی ممالک پر ٹیکس لگائے گا جس سے ترکی سالانہ کربوں ڈالر کمائے گا اسی وجہ سے امریکہ بہادر نے پہلے مصر میں خانہ جنگی کروائی پھر شام میں کردوں سے بغاوت کروائی تاکہ ترکی میں اس خانہ جنگی کے اثرات منتقل ہوں اور ترکی بھی خانہ جنگی کا شکار ہو جس کی وجہ سے ہم اسے بلیک لسٹ کر سکیں اب ترکی نے امریکہ کی سرپرستی میں پلنے والے دہشتگردوں کے خلاف جب کاروائی شروع کی تو امریکہ میں ترکی کو بلیک لسٹ کرنے کے لیے اجلا شروع ہوا ترکی چاہتا ہے کہ دو ہزار بائیس سے قبل ہی شام میں امن آ جائے کیونکہ ترکی کا یورپ سے معاہدہ تب ہی ختم ہوگا جب ترکی میں امن آ جائے اگر امن نہ ہوا تو ترکی سے کیا گیا سو سالہ معاہدہ بھی ختم نہیں ہوگا تو گویا اس معاہدے کا خاتمہ ترکی میں امن سے مشہورت ہے ویسے ہی حالات کا سامنا ترکی کو بھی ہے کہ اس کا امن بھی بڑوسی ملک کے امن سے مشہورت ہے اگر ترکی اس سو سالہ معاہدے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو پورے یورپ کی تجارتی منڈی ترکی میں لگ جائے گی اور آپ سوچ لیں کہ پھر یورپ ترکی کے قبضے میں نہیں ہوگا کیا کوئی یورپی ملک ترکی سے پنگا لے سکے گا جب خلیج اور ایشیا کے لیے یورپی بندرگاہ ترکی کے اپنے ہاتھوں میں ہوگی جو ابھی امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کے زیر اثر ہے جب یورپ کی بڑی تجارتی منڈی ترکی کے پاس ہوگی ان کی روزی روٹی کا مرکز ترکی کے پاس ہوگا ایسے بھی کوئی بھی مغربی ملک ترکی کو آنکھیں نہیں دکھا سکتا ترکی سارے مغربی ممالک کو بندرگاہ کی وجہ سے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتے گا اور ہمیں بہادر ترک قوم سے اچھے کی امید ہے پھر شاید ترکی مسلمانوں میں اتحاد بھی قائم کر لیں اور شاید مسلمانوں کے بہت سارے مسائل حل بھی ہو جائیں آج ترکی اور عالم اسلام کو سیونی طاقتوں سے اس طرح کے مسائل اور خطرات لاحق ہیں جس طرح دیریلش ارتغل ڈرامی میں قائی قبیلہ اور تمام عالم اسلام کو سلیبیوں سے جو خطرات لاحق دے انشاءاللہ دیریلش ارتغل کی طرح طیب اردوان بھی اپنی قوم کو ان سلیبی پھندوں سے نکالنے میں ضرور کامیاب ہوں گے آخر میں ہماری گزارش ہے کہ سوشل میڈیا پر جانے انجانے جھوٹے پروپیگنڈے سے بچیں یہود و حنون کا عالہ کار بننے سے خود کو بچائیں اگر واقعی ترکی قردوں سے زیادتی کر رہا ہے تو امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کو قرد مسلمانوں کی اتنی فقر کیوں ہیں ان مغربی درندوں کو فلسطین میں ہونے والا ظلم کیوں نظر نہیں آتا چیچنیا میں ہونے والے ظلم آنکھوں سے کیوں اوجل ہیں فلسطینیوں اور کشمیریوں پر ہونے والے ظلم اسرائیل اور بھارت کو بلیک لسٹ کیوں نہیں کرتا دراصل قردو سے امریکہ کو ہمدردی نہیں امریکہ ترکی کو بلیک لسٹ کرنا چاہتا ہے مسلمانوں کو امریکی چالوں کو سمجھنا ہوگا اللہ پاک ہم سب کا اور عالم اسلام کا ہم یو ناظر ہو آمین